جی او ایس نیوز آج کرونا وائرس کے بائیس سولہ مریض انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک ہزار تین سو بائیس نئے کیسے سامنے آئے آج کرونا کے تین سو اٹھاون مریض سے احتیاب ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار آٹھ سو سنتیس نمونوں کی جانچ کی گئی صوبے بھر میں کرونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد دو ہزار آٹھ سو پینٹالیس ہو گئی وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کا کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق بیان پاکستان پیپس پارٹی گلگت بلتستان کی سیکرٹری اطلاع سادیا دانش کا سخرت دے عمل انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور کی حرایت پر حلقہ نمبر دو میں دھانلی پر اعتجاج کرنے والے پورمن مظاہرین پر شیلنگ انتشار کو ہوا دینے کے متراتف قرار سادیا دانش نے واضح کر دیا اگر گلگت بلتستان میں امن امان کی صورتحال تشیدہ ہوئی تو ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر اور علی امین گنڈاپور ہوں گے چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری تین تیس روزہ سیاسی دورہ مکمل کر کے آج کراچی پہنچ گئے بلاول بھٹو زرداری نے اکتیس روز گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے سلسلے میں قیام کیا گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے دوران بزریہ ویڈیو لینک پی ڈی ایم کی کوئیٹا جلسے میں بھی شرکت کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے بائیس نومبر کو پشاور کے پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کی جس کے بعد آج کراچی پہنچ گئے وزیر طلاق و بلدی آسن سید ناصر حسین شاہ کا وفاقی وزیر شبلی فراس کے بیان پر سخ رد عمل سید ناصر حسین شاہ نے کہا وفاقی وزیر شبلی فراس کو ایک سو پندر روپے کلو چینی اور پچتر روپے کلو آٹا نظر نہیں آتا تو پی ڈی ایم کے جلسے کے ہزاروں شرکہ کہاں نظر آئیں گے کیونکہ پی ڈی ایم پشاور کا جلسہ اسی سیلیکٹڈ حکومت کی مہنگائی کے خلاف عوامی ریفرینڈم تھا پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاع ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی سیلیکٹڈ حکومت پر کڑی تنقید ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کہا جلسے جلوسوں کے لیے کٹ پتلی اور وسیم اکرم پلس حکومت کی اجازت درکار نہیں ملتان اور لاہور کے جلسوں کے لیے اجازت نہ دینے کا فیصلہ قابل مضمت ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے سوال کیا کہ حکومتی اجتماعات میں کرونا نہیں آتا کیا حکومت نے فردوس آشکوان کے خلاف کوئی ایکشن لیا وزیر تعلیم سن سعید غنی نے ان سی او سی جلاس میں سن کا موقف پیش کر دیا سعید غنی نے کہا روہ سال کسی صورت بغیر امتحانات کے کلاسس میں بچوں کو پروموٹ نہ کیا جائے ہماری تجویز ہے کہ تعلیمی دارے بند نہ کیے جائیں پرائمڈی سکولز میں انولمنٹ 73 فیصد ہے ان کو بند کیا جائے جبکہ چھٹی جماعت اور اس کے آگے کی تمام کلاسس کو جاری رکھا جائے ترجمان سن حکومت بیرسٹر مرتضی وحاب کا اہم بیان مرتضی وحاب نے کہا کہ سن حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود سڑکوں کی مرمت کا کام مکمل کیا میں ظلہ جنوبی کے اس علاقے میں ہوں جہاں سازشی اناثر نے پاکستان پیپس پارٹی کا منڈیٹ چورایا سبہ دو سال میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جسے پی ٹی آئے میں شروع کیا ہو پاکستان پیپس پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ سن کے مشیر مرہوم راشد حسین ربانی کا چہلوں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنماؤں نے فاتحہ خوانی کی وزیر تعلیم ومیند سن سعید غنی وزیر اعلیٰ سن کے معاون خصوصی اور پاکستان پیپس پارٹی سن کے جنرل سیکرٹری سمیت دیگر رہنماؤں نے اتوار کے روز پاکستان پیپس پارٹی سن کے نائب صدر مرہوم راشد حسین ربانی کے چیلوں کے موقع پر ان کی قبر پر کھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی سبائی وزیر براہ مہکمہ اپاشی و اوقاف سوہیل انویسیال اور رکن سن اسمبلی علی حسن زرداری کی وسان ہاؤ سامت سبائی وزیر سوہیل انویسیال اور رکن سن اسمبلی علی حسن زرداری نے سابق سبائی وزیر منظور حسین وسان اور ان کے قریبی رشتہ دار وزیر علی حسن کے ماں نے خصوصی نواب علی وسان اور فیدہ وسان کے بھانجے مرہوم بلال وسان کی وفات پر تازیت کی اور مرہوم کے عصال سباب کے لیے فاتحہ خوانی کی پاکستان پیپس پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کرونا سے سہتیاب کرونا ٹیسٹ نیگٹیف آ گیا کمرزمان کائرہ کو گلگت بلتستان کی الیکشن مہم کے دوران کرونا ہوا تھا کرونا ٹیسٹ مضبط آنے پر کمرزمان کائرہ نے خود کو کرنٹینہ کر لیا تھا تاہم گزشتہ روز کمرزمان کائرہ نے ٹیسٹ کروایا جس کی ریپورٹ نیگٹیف آئی ترجمان سین حکومت میریسٹر مرتضی وحاب کا وفاقی حکومت کی کارکردگی پر سخ رد عمل مرتضی وحاب کا کہنا ہے پی ٹی آئی حکومت نے کوئی ریکارڈ توڑ کام کیا تو جھوٹ مولنے کا ریکارڈ توڑ قائم کیا انہوں نے جھوٹ اور غلط بیانی اور پاکستان کی عوام دشمن پولیسیز کے علاوہ کسی اور چیز کا کوئی ریکارڈ قائم نہیں کیا سیلیکٹڈ حکومت پر نقاب ہو چکی ہے ترجمان سین حکومت ریسٹر مرتضی وحاب کی کراچی نے میڈیا نمائندر سے خصوصی دفتگو قومی ادارہ برائے امراض قلب ٹرنڈو محمد خان میں ایک سال کے بچے کی کامیاب ہارٹ سرجری بچے کو پیدائشی دل کی بیماری کے سبب نازک حالت میں نائی سی ویڈی ٹرنڈو محمد خان لائیا گیا جہاں جدید طریقے سے منیمیلی انویسیف ہارٹ سرجری کی گئی نائی سی ویڈی ٹرنڈو محمد خان کے اگزیکٹیو ٹریکٹر پروفیسر ندیم کمر نے کہا کہ ٹرنڈو محمد خان جیسے شہر میں اس قسم کی پیچیتا ہارٹ سرجری نائی سی ویڈی کے لیے قابل فقر ہے گجربالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودری صدیق مہر کے گھر کارکونوں کا اجتماع اجتماع میں وزیر پنجاب عثمان بزداد کے معامل خصوصی برائے تلار ڈاکٹر فردوس آشک آبان نے بھی شرکت کی اجتماع میں اکثریت کی جانب سے کرونا ایسو پیس کو نظر انداز کیا گیا مہندائی کی چکی میں پسی عوام کو اس دلدل میں مزید دھکیلہ جا رہا ہے آنے والے دنوں میں پنجاب میں آٹے کی قیمت میں 138 روپے کا اضافہ ہونے کا امکان سرکاری آدار و شمار کے مطابق گندم کی نئی قیمت مقرر ہونے سے آٹھا مزید مہنگا ہو سکتا ہے کاروباری ہفتے کے پہلے روز ملک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ کا رجحان رہا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 32 پیسے اضافہ سے 161 روپے چار پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر 35 پیسے پڑھ کر 161 روپے 35 پیسے ہو گئی دیامل کے بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برہباری جاری بابوسر ٹاپ پر رات سے اب تک پانچ فٹ برہ پڑھ چکی ٹوگا ٹاپ سمیت دیگر پہاڑوں پر بھی برہباری کا سلسلہ جاری ہے سکردو اور مضافات میں بھی موسم عبرہ علود ہے جبکہ بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برہباری کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد سکردو کا درجہ حرارت منفی 6 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کچھ مزید خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے جی او ایس نیوز باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی